جب آپ امید کرتے ہیں کہ آپ خیریص ہوں گئی اور مردو ہے کہ آپ میں شاہ پوچھ رہے ہستے اور مسکراتے رہے اور اسی طرح ہمیں اپنا پیار دکھاتے رہیں بالکل کی میرا نام عظم علی میں ہوں طارق محمد تو آج ہم جس ویڈیو پر رییکٹرنے جا رہے ہیں ویڈیو کا ٹائٹل ہے سیڈ پاکستانی فین کرائنگ اوہر لاؤسٹ ویڈیو دیکھتے ہیں اور اپنا رویان کر دیں گے بس آخری کے دو کنہ میں جو بہت دل ٹوٹا ہے ہمارا بہت دل ٹوٹا ہے ہمارا بہت دل ٹوٹا ہے ہمارا ہم بہت اپسٹ ہوئے لیکن ان میں انٹیٹین کے اور مزا آیا ہے بڑا دل ٹوٹ گیا بس یہ بٹن کھول یہ رہے کبھی زور ہوں گا لیکن بس ہارے کے کیا کر سکتے ہم کتنا دل ٹوٹا ہے ساکھ سچ بتانا اور نواز کے بعد نہیں بھائی ساب نے اچھا خیل ہے نواز نے اپنی پوری منز کر رہی ہے گیم اچھی ہوئی ہے ہارنا جیتنا کسوں کے بعد ہے لیکن گیم اچھی ہوئی ہے فیلکل مزا ہے ہمیں کسی پر کوئی اتراز نہیں ہے انڈیا جیت سکتا تھا پاکستان جیت سکتا ہے گیم برابر تھا بیس یہ چیز ہے کہ جو ریولری ہے وہ کنٹینیو ہے ایک انڈیا جیت رہا ہے ایک انڈیا جیت رہا ہے یہ چیز میں چاہیے کہ اچھا مچ ہو میں شراؤں گو گیم بانس آئیڈ نہ ہو آپ کی کیا کمیٹس ہیں آج کی پرپارمیس بہت اچھا کونٹس تھا پتہ نہیں ہار نواز کیوں دکھا دے جاتا ہمیں لیکن اچھا کونٹس تھا ہم نے مچ کو انجوائے کیا اور ٹائم نکال کے لوگ آئے تھے لیکن انڈیا کی جیت کے بارے میں میں یہ کہوں گا کہ آج ہم نے جو کھیلا ہو بہت اچھا کھیلا ہے انڈیا نے بھی اچھا کھیلا ہم ہارے نہیں آج ہمیں آج کسمت نے مارا ہے ہم نہیں آرہے آج ہمیں کسمت نے مارا ہے تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جلدی جلدی پاکستانی سپورٹرز کو اس ایم سی جی کی فضاہوں سے نکل جانا چاہیے یہی منحوس ہے آپ کیا کہیں گے آج کی ہار کے بارے میں تو یہ ای επιٹھا کھیلا ہے آج کیا ہے کہ پاکستانی کی گا تو ہمیں جائے پر پاکستانی کو ہاتھ سپورٹرز کو ہی ٹیم یا محسن ہے بہت سکتا ہے تو دونوں ٹیموں نے بہت اچھا کھیل ہے اور انڈیا نے بہت اچھی پرفرمنس کے بس بس بلکل مارجن پر بہستا اور مجھے لگ رہا تھا کہ تو انڈیا نے بہت اچھا گول ہے ویراد کولی کی اننکس بہت اچھی تھی باقی ہماری باقی ہماری بولنگ لائن اپنے ویڈیو اچھی بولنگ کی ہے لیکن انفرچنیٹلی انڈیا پلیٹ ریلی بل بلکل نہیں ٹوٹا بھائی میرا پاکستان نے بہت اچھا کھیل ہے پاکستان ایسی کھیلتا رہے کوئی بات نہیں ایک رن سے ایک بول سے ہٹنا کوئی بڑی بات نہیں ہے خیر سر آپ کے کیا کمنٹس ہیں آج کے میچ پر اچھی گیم تھی اچھی گیم تھی بڑا مزہ آیا دیکھنے کا کوئی مشورہ بھی دیں گے اس ٹیم کو ایک فاسٹ بولر ہو رونا چاہیے تھا نواز کی جگہ میرا حیال ہے کہ وسیم جونئر ہوتا دہا زیادہ بہتر نواز کو بھی رکھتے آصف علی کو نہیں تھا ہونا چاہیے وسیم جونئر کو ہونا چاہیے تھا ان کے بعد چار فاسٹ بولر سے دیکھیں آپ سیڈنی اور میلون کی وکٹ کو جس وقت بھی دیکھیں گے نا اس کے اوپر ہمیشہ سیم کو ہیلپ ملے گی پاکستان اور اینڈ میں آپ نے دیکھا جس طرح سے شاداب نے اور نواز نے گیند کی ہیں اس میچ کے پیس میں وہ ٹھیک پرفارمس ان کے چل رہی تھی اس وقت سمپل ٹیم کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے آپ کی ٹیم ٹربل میں آئی یہ دل بلکل نہیں ٹوٹا کیونکہ ہم لوگ گیم دیکھنے کے لیے آئے تھے اور یہ پہلے سے انیلیسز ہم نے کر لیا تھا کہ جس طرح سے دیکھیں دو آپ کے پاس ریفرنسز ہیں ایک بنگلہ واش میں آپ دیکھیں پاکستان ٹیم کی پرفارمس اس میں آپ کا میڈل آرڈر کھیلا ہے نیوزی لینڈ کے اندر یہاں پہ بھی آپ کا ٹاپ آرڈر جس ٹمبل ہوا ہے ٹمبل ہونے کے بعد آپ کے میڈل آرڈر پہ بات آئی ہے ان میڈل آرڈر میں ان کی ریپلیسمنٹ ایک جو شان مسعود کی تھی وہ غلط تھی وہاں پہ فخر زمان کو کھلانا چاہیے تھا کیا ہوئے میچ کے بارے بارے بس آہ ہی کے دوکر چلنج ویڈیو کتم ہو گئے اور پاکستانی فین جو ہے اس دفت حسن میں منا گئے کیونکہ میچ مزیدار تھا مزیدار اتنا ٹف تھا بھائی اور مان سائیڈ ہو جاتا تو یہ جو تین چار میچ ہو گئے نا پاکستان اور انڈیا کے یہ ٹف اور مضی آیا بھائی دیگھنے میں بھائی انڈیا اب سمجھے پاکستان وہ پہلے ٹیم نہیں وفت ہاں پہلے بھائی اتنا چاہاں بھائی بھائی رو جاتار Brilliant commercial Everybody'sangan ڈیو کام 간س گزیـ پاکستان چھاسی پرسنٹ پاکستان اور چودہ پرسنٹ انڈیا کے چانز تھے بہت تین اوڑوں کے انڈیا سے پچاس سکور بنانا بہت میں نے رکھتا تھا کینگیز بیک بھائی کینگیز بیک بھائی لیکن جو بیراد کو لیا بھائی وہ پاکستان کے اقلاب جتنا مرضی ہو سکتا اتنا اچھا دی جاتے ہیں حالانکہ اوٹیم اکلاب نہیں ملے گی اس کی بیٹ پر فارمچار اوٹیم اگلا لیا پاکستان کے اقلاب وہ بہت اچھا دی جاتے ہیں اس کی وجہ سے جیتا ہے حالانکہ دیکھ رہا کہ 31 کو پر چار اوٹ ہو گئتے ہیں اور بہت میں ایک وکٹ بھی نہیں گلائی اور جیتے ہیں باکی بھائی جب کھرکر کہیں کہ سورتارک بھائی وکٹے ہاتھ میں رکھو سکور جتنے مرضی سر پر چڑھ جائے ایسی بات ہے اگر وکٹے کی بھائی کر جائیں تو سکور آپ کے نہیں بننے وہ پریشنی بڑھ جاتا ہے وکٹے نہیں کریں اور انسکرول کر دیئے صحیح بات ہے اور ویراٹ کوریت بھائی ہائیں کینگ کیونکہ ایسے پلیئر جو ہیں وہ صدیوں میں کوئی ایک آدھا ہوتا ہے پہلے انٹرنول کر تھے ایم ایس دونی بڑے اچھے تھے سواگ بڑے اچھے تھے لیکن یہ الگ بندے ہیں جو میچ وینر ہوتا ہے پلیئر وہ پورٹی ہے نہیں لیکن ویراٹ کولی ایک ایسا بیٹس میں ترک پہ جو زیادہ ارسیتا کنہ ٹاپ پر ہے ہاں وہی نا ایسا پلیئر ہے بھاکی اپنے پلیئر دیکھ دو سا در چنگ کے فراؤ بڑے پہلے دفعہ پاکستان کو اتنا حاصل میں دیکھا بھائی دل کوش ہو گیا اچھا کھلے دونوں ہی دونے ٹیم میں بھی اچھا کھلے میچ اچھا ہوا لیکن ہار دیت تو گیم پر ایسا بھائی دبالا کشی ہو گئی دبالی بھی تھی اور اوپر سے کنگ صاحب نے اچھا بیوٹ دیا اور آپ کے لئے بہت 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 آپ کو مبارک ہو اور میں نے بھائی صاحب ایک اڑتی اڑتی نیو سری یگو بھائی تا ہمارے پاس تڑی دیر پہلے وہ بتا رہا تھا کہ کچھ رولہ بنا ہو ہے مطلب کچھ پنگا ہے چل رہا کہ نو بال کا ہے یا کچھ ایسا مسئلہ چل رہا ہے کہ سوپر آرہ وہ نو بال نہیں وہ ویرات کونی نے مانگ کی تھی اور دوسرا جو فری ایٹ کے اوپر وہ تین سکور جو بڑے ہو کہتے ہیں بھول نہیں جا لیکن وہ بات ہی چل کے شہد وہ دوبارہ اوپر ہو جائے جائے یا کچھ ایسا تو بھائی صاحب اس بات میں کوئی اتنی سچائی ہے آپ ہی ہمیں بتا سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس جو بھی خبر آتی ہے وہ توڑی سی پکیت ہے ہمارے پاس اڑتی اڑتی ایسا ہی آیا تو ٹھیک ہے بھائی تارک بھائی تارک بھائی دل پر کچھ ازادی لے گیا ہے نہیں بھائی اچھا کھیلے بھائی مجھے ہر چیت جو ہے بھائی صاحب ایک ٹیم میں اپنا یہ لیکن گیم تو اچھی ہونے لیکن وہ کہتے ہیں جو عوام اتنا خرچہ کر کے جاتی ہیں اپنی محنت کر کے جاتی ہے وان سائیڈ میچ دیکھنے کا ان کو بھی مزا نہیں آتا میچ دگڑا ہو وہ دماغے دار ہو جس طرح سینگوں میں سینگ پستے ہیں ایسا میچ ہو تب جا کے مزا آتا ہے تو جب دونوں طرف سے دونوں کٹریوں دل دھک دھڑکے نا ہر بھائی اس میچ کا زیادہ من جاتا ہے یہ ویسے ہی میچ تھا بھائی ہر ایک بھائی 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 اچھا لگا ہے اور وہ ضرور ہوتا ہے کہ کومنٹ سیکشن میں کہ وہ حال کیا نکلے گا ویسے میرے خال میں تو اڈیا جیت چکا ہی ہے اور پاکستان کو چک پیئے ہونا چاہیے تو اچھی ہی ملتے ہیں ویڈیو کے ساتھ اب تک انجازت دیں اللہ حافظ